اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ میں بنا رہی ہوں نیک ڈیزائن تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیک ڈیزائن ہے ہمارا اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کو ہم نے ریشم کے دھاگے سے بنایا ہے اور اس کی یہ سلفز پہ ہم نے چوڑی چوڑی پٹیاں لگائیں دامن پہ بھی اندر کی طرف ہم نے یہ چوڑی پٹیاں لگائیں اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا دیزائن ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا پیارا لگ رہی ہے ہمارا دیزائن تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو تو یہ ہمارا فیبریک ہے اور یہ دیکھیں یہ کھاڑی کپڑا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے نیک بنانا تھا اس کے لیے ہم نے یہ فیوزنگ نکالی ہے فیوزنگ کی لیند ہم نے جہے 12 انچ کی رکھی ہے اور اس کا گلہ جہے وہ ہم الگ سے بنائیں گے تو گلے کی فیوزنگ ہم نے الگ سے کٹی تھی اور یہ جو نیچی کی سائیڈ پہ ہم نے بنانا تھا اس کو ہم نے ایک 12 انچ کی پٹی کو کٹا تھا اور کٹنے کے بعد نیچے سے اس کا نوک کا شیف دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سینٹر سے الہیدہ کر دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک سکیل کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر یہ نشانات لگائیں نشان ہم نے نیچی کی طرف سے لگانا شروع کر رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے نشان کہاں سے لگانا شروع کی ہیں کلر والی پینسل لے لی تھی تاکہ نشان نظر آئیں واضح اور اس طرح سے یہ ہم نے نیچی کی طرف سے لگانا شروع کیے تھے اور یہ بلکل برابر برابر ڈیر ڈیر اینج کے ہم نے نشان لگائے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کا روخ میں نے اس سائیڈ پہ رکھا دوسرے کا روخ اس کے دوسرے سائیڈ پہ رکھا تاکہ یہ ہم نے سامنے اس طرح کا تکون سا شیف بن جائیے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح کا شیف اس کے اندر آ رہا ہے ہمیں اسی طرح کا چاہیے تھا اور اب اس کے اوپر ہم ریشم کے دھاگے سے سلائیاں لگائیں گے تو ریشم کا دھاگہ ہم نے جو اس کا فیبرک تھا سوٹ کا اس کے اندر جو کلر آ رہا تھا اس کی میچنگ کا لیا ہے یہ کولڈن کلر کا ہم نے گری کلر کا یہ ریشم کا دھاگہ لیا ہے اور اس کے اوپر یہ ہم ریشم کے دھاگے سے سلائیاں لگا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے نشان لگایا تھا تو اسی طرح سے جتنے بھی ہم نے نشان لگائے تھے سب نشانوں کے اوپر یہ ہم سلائیاں لگا دیں گے اسی طرح سے ہم یہ پورا جو ہم نے بنایا ہے نیکل ڈیزائن اور اس کے اوپر ہم پورے کے اوپر سلائیاں لگا لیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری ساری سلائیاں ہو گئی ہیں کمپلیٹ ایک رہ گئی اس کو بھی لگا دیتے ہم تو یہ بہت ہی پیارا ہمارا ڈیزائن بنے گا اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا یہ ڈیزائن اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس کی سلائیاں لگا لیں اور اس کو جب ہم رکھیں گے تو اس کا رخ اس طریقے سے آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا شیپ کس طرح سے آ رہا ہے اور ہمیں اسی طرح سے رکھنا تو آل لائننگ ہم نے برابر برابر کی نشان لگانے تو ہمارا ڈیزائن بھی ایسے ہی آئے گا اور یہ جو آگے کی طرف ہمارا فیبرک آ رہا تھا اس کو ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کا فیبرک کو نکال دینا ہے اور پھر اس کو سینٹر میں سے جائنٹ کر دینا ہے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مد بھولی اگر اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جایا کریں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو کو آج کر لیا کریں اور ویڈیو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کے دیکھنے سے ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا آپ لوگ پوری ویڈیو کو آج کیا کریں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی سینٹر میں سلائی کو کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اگر ہم چاہتے تو اس کے اندر پائپن بھی لگا سکتے تھے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر دونوں پیسوں کے اوپر باریک باریک سی پائپن بھی لگا سکتے ہیں لپس بھی لگا سکتے ہیں پر میں نے اس کو سیدھی سیدھی سی سلائی لگائی ہے بعد میں اس کے اندر موتی لگا دیئے تھے تو اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی کر دینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پریس سے اچھی طرح سے جمعنا ہے تاکہ یہ بیٹ جائے کیونکہ فیوجنگ ہے تھوڑی سی کڑک سی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں پریس کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے جمع دیا اب اس کو ہم شیٹ پیس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا شیٹ پیس ہے اس کے اوپر گلہ بنا ہوا تھا جو بزار سے بنے ہوئے آتے ہیں وہ ہم اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس کو ہم یہ تو اس طرح سے ہم نے اس کو کور کر دیا جو اس کا پہلے کا بنا ہوا گلہ تھا اور اس کے اوپر ہم نے یہ اس کا ٹراؤزر کا جو فیبرک تھا وہ اس کے اوپر لگا دیا پلین اور اس کے اوپر ہمارے ڈیزائن بھی واضح ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور ایزیلی یہ بن بھی گیا تھا تو اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے سینٹر سے سینٹر ملا کر اور پھر اس کو پنپ کر کے اس کی طرف سلائیاں لگانی ہے اور پھر نیک جو ہے وہ ہم نے بعد میں اس کی اوپر سے لگانا ہے تو یہ بہت ہی ایزیلی یہ آپ بنائیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اپنے ٹیلر کو دکھا سکتے ہیں سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی کر دینی ہے اور سلائی جو ہم لگا رہے ہیں وہ سوٹ کی ہی میچنگ کا دھاگہ ہے جس سے ہم نے اس کی سلائی لگائی ہے اور جو یہ ڈیزائنگ ہم نے کیا وہ ریشم کے دھاگے سے تھی اور جو ہم سلائی کر رہے ہیں وہ اس کی سوٹ کی میچنگ کا دھاگہ ہے تو ہم نے سوٹ کی ہی میچنگ کا لگایا تو کیونکہ ہمیں وہ ہی لگانا تھا اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر یہ پہلے لگا لیا اب اس کے اوپر جو ہمارا گلہ تھا جو ہم نے کٹنگ کرا ہوا تھا وہ ہم نے اس کے بعد رکھا ہے رکھنے کے بعد اس کو بھی ہم سینٹر کریں گے اور پنپ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو لگائیں گے سلائی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے سلائی سلائی کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی کریں گے فالچ جیسے ہم نیک بناتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو لگانا ہے سیم اسی طریقے سے اس کو ہم نے فال کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ترپائے کر دینا ہے تو سیم طریقہ اس کو کوئی الگ طریقہ نہیں ہے بس نیچی کی جو دیزائننگ تھی وہ آپ کو بتانی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے کوئی بھی نیک بنانا ہے تو کس طرح سے ہم اس کے اوپر جوائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی دیزائننگ اگر نیچی کی سائٹ پر آپ نے کرنی ہے تو اس کا نیک اس طرح سے آپ اس کے پر جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز فل وچ کیا کریں اور لائک کو بھی دبا دیا کریں آپ لائک بھی کرا کریں صرف کومنٹ نہیں کیا کریں لائک بھی کیا کریں تو اس طرح سے ہم نے اس کی ساری یہ دیکھیں اور اب اس کو کریں گے ہمیں ایک بار پریس پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی فنیشنگ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آ رہی ہے پیچھے سے بھی پھر اس کو ہم نے ترپائی کر لیا تھا یہ دیکھیں سلائی کرنا چاہیں تو کر لیں پر مجھے ترپائی زیادہ بہتر لگ رہی تھی میں نے اس کے اوپر ترپائی کر لی کیونکہ ترپائی کا جتنا خوبصورتی آتی ہے وہ سلائی میں نہیں آتی تو اس لئے میں نے اس کے اوپر ترپائی کر لی تھی آپ کے مرضی آپ اس کے اوپر ترپائی کریں سلائی کریں وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو میں نے اس کے اوپر ترپائی کر لی تھی تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو اب ہم لگائیں گے پڑ اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے باری باری ہم نے اس کے اوپر نوکو پہ سپے پڑ لگا لیے تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے تو ویڈیو ہماری ہوتی ہے ختم اپنی دھر ساری دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جزاکاللہ